بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دپ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج اٹھارہ محرم ہے چودہ سونتیریہ علی سجری ستہویس اگز دوہزار اکیس برز جمعہ فریڈی دوستو آج جمعہ ہیں جمعہ کے دن آپ کو جو ہے فرض نماز مجد میں پڑھنا ہے مجد میں نماز پڑھنے کے لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ آزان سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے اور امام صاحب کے خدبے سے پہلے آپ وہاں پہ رہے تاکہ آپ کو جمعہ کی نماز مل سکے یاد رہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آپ کو بہت ضروری ہے کہ امام صاحب کا خدبہ سنیں خاموشی سے اور اگر کوئی بھی غلط کام کرے آپ تو اس کو نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ روکتے ہیں اشارہ کرتے ہیں یا خجا لیتے ہیں تو پھر یاد رہے یہ بڑا ایک گمبر مسئلہ ہے میں نے اس سے پہلے ایک مفتی صاحب کا ریکارڈ لگایا تھا جس میں وہ بتا رہے تھے کہ بھائی خاموشی سے عدب سے خدبے کو سنو سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی سمجھ نہیں کی کوشش کرو اللہ اس کی گھرائی کو تمہیں سمجھائے گا یہ واقعی بہت گھری گھری باتیں ہیں آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے جمعہ ضرور مجید میں پڑھئے گا دوستو فلائٹس کو لے کے ایک بہت بڑی خبر آ چکی ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اب یہ خبر مصدقہ ہے جو لوگ سعودی عرب کے اندر دو ویکسین لے چکے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے ایسے ملک گئے ہیں جیسے انڈیا ہو پاکستان ہو جس کے اوپر سعودی عرب نے بین لگایا تھا تو وہ لوگ جو ہے ڈائریکٹ فلائٹس سے آ سکتے ہیں اور آلیڈی ایسے فلائٹس انڈیا اور پاکستان سے سعودی عرب آ رہے ہیں جس میں میڈیکل کا عملہ ہے اور یا سفارت کا عملہ ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی آ سکیں گے جو لوگ دو ویکسین سعودی عرب میں لے کے اپنے وطن چھوٹی گزارنے گئے ہیں یہ لوگوں کے لئے بھی مسائل اب نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن سختی سے ان لوگوں کو پرمیشن نہیں ہیں جن لوگوں نے سعودی عرب میں ایک ویکسین لگائی یا سعودی عرب کے باہر دو ویکسین لگائی یا ویکسین نہیں لیے وہ تمام لوگوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں رہیں گی اور اگر کوئی فلائٹس لے کے آتی ہے تو خانونی کاروی جو ہے وہ فلائٹس لوگوں کے خلاف کی جائے گی یاد رہے جو لوگ ایک ویکسین یا دو ویکسین سعودی عرب کے باہر لیے ہیں جیسے انڈیا پاکستان میں توقعنا ایپ تو دکھائے گا لیکن آپ نہیں آ سکتے آپ کے لئے ضروری ہے بغیرہ وہاں پہ آپ دو ہفتے گزاریں گے پی سی آر لیں گے پھر اس کے بعد میں آپ سعودی عرب آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں بھی کورنٹائن ہونا پڑے گا جو لوگ سعودی عرب آ رہے ہیں ویکسین میں شاید کمی بیشی ہے جو بھی ہے تو ان کو کورنٹائن کا بھی آتا ہے یاد رہے پورا سب کچھ نظام توقعنا ایپ کے ذریعے چل رہا ہے آپ کے توقعنا میں پوری پوری انفرمیشن ہے آپ کے توقعنا ایپ میں بتا جائے گا کیا آپ ویکسین لیے ہیں نئے لیے ہیں فلی امنائز ہے یا نہیں ہے پوری انفرمیشن آپ کو توقعنا کے ذریعے سے مل جائے گی توقعنا ایک معنیوں میں ایک چھوٹا اخامہ بول سکتے جس میں پوری انفرمیشن آپ کو ہوتی ہے اور ایک بات توقعنا ایپ یہ آپ کا پرسنل ایپ ہے لہٰذا آپ سے گجارش کی جاتی ہے یہ ایپ یا ایپ کی انفرمیشن آپ کسی اور سے شیئر مت کریں کیونکہ اس کے اندر آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے آپ کے گھر کا ایڈریس ہے اور آپ کہاں رہتے کدھے رہتے تو تمام انفرمیشن ہے لہٰذا آپ سے گجارش کی جاتی ہے کہ یہ ایپ آپ کسی سے شیئر مت کریں دوستو کابل ایرپورٹ کے باہر بہت زبردہ دھماکا ہوا کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ کئی لوگ ہاتھات ہوئے ہیں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگوں کی جو ہے موت واقع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر کی جو انفرمیشن ہیں وہ آگے کے وقت میں معلوم ہوگی جوی بدن صاحب کو اس کی انفرمیشن دے دی گئی ہے کہ ایسے ایسی حالات ہے اور ادھر یورپ میں اس کے بارے میں میٹنگ بھی بٹھائی جا رہی ہے وہاں کے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں باتچیت ہو رہی ہے اور بھسارے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے اور ایرپورٹ کے اوپر سے بھی خبر ہی آ رہی ہے کہ جو لوگ ایرپورٹ کے اوپر ہے جو اندر ہے اور جو باہر ہے وہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں افغانستان چھوڑ کے ان کے بارے میں یہ خبری آ رہی ہے کہ جب طالبان نے ماف کر دیا ہے عام مافی کا اعلان کر دیا ہے تو پھر یہ عام لوگ کیوں جانا چاہتے ہیں جبکہ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ اغوانستان میں رہیے اپنے ملک کو بنایئے تو یہ لوگ اغوانستان چھوڑ کے چلے جانا چاہتے ہیں اور ایسے میں کچھ لوگ وہاں پہ اپنا ٹرک سامان مومان لے کے آئے تھے اور وہ لوگ افرا تفریب میں وہ بھی بھاگے اور وہ ان کو پلین میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی اور وہ امریکہ چلے جاتے ہیں دوسرے دن ان کا شاد گھر پاکستان میں ہوتا ہے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے امریکہ پہنچ گئے تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ کاغذ کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کا ایک خواب ہوتا ہے ایک ڈریم ہوتا ہے کہ بھائی امریکہ جائے لندن جائے پڑھائی کے لیے جائے کمائی کے لیے جائے اور وہاں پہ جو ہے کڑی نگرانی ہوتی ہے چکی ہوتی ہے اس کے بعد ہی انہیں آنے کا پرمیشن ملتا ہے وہ بھی تب جب وہ اس خابل ہو لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سارے لوگوں کو بینا کاغذ کے بینا تحقیق کے سارے لوگ جو ہے اگوانی بلکے بیٹھ جا رہے ہیں کیونکہ اگوانیوں نے امریکانوں کا ساتھ دیا تھا اور یوکے والوں کا ساتھ دیا تھا اور وہ ساتھ دینے کے واسطے یا بہانے سے جو کچھ بھی بولو ان کے پین میں بیٹھنا چاہتے ہیں ایک لمبی خطار ویسے ائرپورٹ کے باہر ہے جو آنا چاہتی ہے اور انہیں آنے نہیں دیا جا رہا ہے اور جو لوگ اندر ہے وہ لوگوں کو خطر بنا کے جو ہے آہستہ آہستہ کسی جگہ خریبی ملک میں لے جا کے پھر امریکہ لے جا رہے ہیں کسی جگہ جو ہے خطر لے جا رہے ہیں پھر وہاں سے امریکہ لے جا رہے ہیں کسی جگہ تاجکستان لے جا رہے ہیں وہاں سے امریکہ لے جا رہے ہیں اس طرح کئی لوگوں کو جو ہے ملک کے باہر لے کے جا رہے ہیں لیکن جو لوگ جا رہے ہیں وہ اکثر ان کی نیتی یہ ہے کہ امریکہ اور لندن چلے جائے کسی بھی حال میں کسی بھی بہان ہے تاکہ ان کو جو ہے وہاں پہ جو مرات ملتی ہے جو فیسیلیٹی ملتی ہے وہ ان کو مل جائے یہ ان کے لیے اجاز ایک تمغاہ ہے اس طرح کی ایسی سونچ بن رہی ہے دوستو بندہود اور الرایا کے اندر بہت بہترین آفر ہے ایک عام آدمی جس کو چاہیے تیل بیس ریال کے اندر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تین کلو کا تیل ہے دیر دیر لیٹر کا یہ جو ہے چالیس ریال کا مال ہے بیس ریال میں دے رہے ہیں اور سب سے سستہ ہے بندہود کے اندر اور ایک آدمی کو دو ڈبے دے رہے ہیں ایک آدمی کو دو ڈبے دے رہے ہیں آپ جو ہے اپنی فیملی کو لے کے جائے دو دو کر کے چار کم سے کم لے لیے کیونکہ یہ تیل اچھا تیل ہے اچھی کالیٹی کا تیل ہے اور چالیس ریال کا مال ہے 50% ڈسکاؤنٹ ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزوں پر یہ لوگ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں جب آپ وہاں پہ بندہود میں جائیں گے وہاں پہ ایک کھجورہ ہے بیس ریال میں شاید چار پانچ کلو کھجورہ ہے شکری کھجورہ ہے شکری کھجور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت مہنگے کھجور ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹ ایک نمبر کا ہے غالباً ساٹھ ریال کا کچھ کھجور کا ڈبا ہے وہ کارٹن اور وہاں پہ وہ لوگ بیس ریال میں دے رہے ہیں اتنے بہترین لذیذ ٹیسٹی سکھے وے کھجور آپ کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو اس کا ایک لذیذ مزہ آئے گا میری گجارش ہے ضرور کھجور لیجئے دوسرا آپ کو اسکرین کو پہ دکھا جا رہا ہے دودھ بارہ ریال میں آپ کو جو ہے چاہ ڈبے السافی کے مل رہے ہیں اور ناڈا کے بھی مل رہے ہیں ویسے علمارہ کا دودھ جو ہے ڈبا خیمتی ہو گیا ہے اور وہاں پہ جو ہے ویکٹوریا چامل ایک ایسا چامل ہے جو بلکل سستہ مل رہا ہے انہیں تھارٹی فور ریال پاکی کے جسرے گرین فارم یہ وہ سو مہنگے ہیں آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں لیکن ویکٹوریا چامل ہمارے دوستوں نے بتایا بہترین چامل ہے اس کے ساتھ ساتھ باشا چامل بھی مل رہا ہے آج کل آج کل باشا چامل جو انڈیان باسمتی رائز جو کہ بریانی کے لیے فیمس ہے تھارٹی تری تھارٹی فور تھارٹی فائی اس طرح جو ہے الرایا میں پانڈا میں اور دنوب میں اور بنداؤد میں ایویلیبل ہے یہ ضرور لیجے بہترین چامل ہے ارے خاص کبر دوستو فیری پہلے جو ہے ایک لیٹر کا ادھر لیٹر کا ہوتا تھا ابھی آٹھ سو ایمل ہو گئے ہیں دو سو گرام اس میں سے نکال دیا گیا ہے ریٹ بھی بڑھ گیا ہے لیکن ایک لیٹر والا جو ہے بارہ ریال میں ہے جو کہ سترہ ریال کا مال ہے وہی آٹھ سو کا بھی جو ہے آٹھ سو کا بھی آپ کو سترہ ریال میں مل رہا ہے تیرہ ریال میں مل رہا ہے اسی طرح دوسرے اور بھی کئی چیزیں ہیں آپ اسکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو چاہیے وہ من پسند چیزیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ایسے کئی چیزیں ہیں جو یقیناً آپ پسند کریں گے جس طرح جو ہے الباشا ریفائن پومایس آلیف آئیل بول کے الگ الگ کمپنی کے ایسے اٹھارہ ریال کا سارے ساتھ ریال میں دے رہا ہے اور ایسے کئی تیلے جو سستے چھوٹے مہنگے ہر خسم کے ہیں اسکے بھی وہ لوگ کافی کم ریٹ میں دے رہے ہیں اور ایک ہے نادک کا ایکسٹر ورجین آلیف آئیل جو کہ اٹھارہ ریال کا ہے دس ریال میں دے رہے ہیں اور ایک دوستو خاص بات الرایا میں تو پراتا دھائی ریال ہے اور بنداؤد میں پراتا دس ریال میں چار دے رہے ہیں یعنی آپ کو ڈھائی ریالی چھے لیکن دونوں جگہ یہ نئی رکھے ہوئے نہیں ہیں شاید کل رکھے ہوئے ہوں گی لیکن آج رکھے ہوئے نہیں تھے یعنی جمعیرات کے دن جب میں جا کے دیکھا تو رکھے ہوئے نہیں تھے ہو سکتا ہے رکھے ہوئے ہوں گے یہ لے لیجئے پراتا کیونکہ اگر آپ باہر مارکٹ میں لیں گے تو ایک ریال سے دو ریال تین ریال تک آپ کو ملتے ہیں لیکن آپ یہ پراتا دھیمی آج میں پکائی ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے دوستو سونا اس وقت جو ہے پوری دنیا میں سستا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پینیڈیمک کے چلتے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور سونے کا جو بھو ہے وہ بھی گر رہا ہے اس کے جو مالکانے ان کے پاس سونا پڑا 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 رہ رہا ہے اور کام کرنے والوں کی تنخواہیں بھی دینا ہے ایسے میں چلتے سونے کا ریٹ عالمی طور پر گر رہا ہے سعودی عرب میں انڈیا میں پاکستان میں کافی ریٹ نیچے آ چکا ہے اگر آپ کو خریدنا ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس میں آپ خرید سکتے ہیں کیونکہ پہلے سے بہت دیکھنا ہے ایسا پوشنی دیکھ رہا ہے پہلے سے جو ہمیں لگا کہ دو چاہ پاس دن باز ریل دکھے گا تو ویٹن فپٹین مینٹ سے کے بعد ہی ایمپرویمنٹ دکھنے لگا بھی آپ لوگوں کیا بہت کام ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ کرتے ہیں جتنے جلدی سے جلدی آ جائے چیز کا بینفٹ لے لیں کیمیقل تھانی چیز کی کپیں 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 اس میں تو کچھ بوڈی میں جائی نہیں دیا تو سائد ایسے کے بھی کوئی ڈر نہیں ہے موسیقی 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 Courses Offered Hifz-e-Khoran, Tajweed, Noorani Khayda, Turdu Language, Daily Prayers and Hadiths, Basic Beliefs and Issues, Funeral Prayer and Weekly Spiritual Gatherings, Hurry Up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact you. For registration, fill out the Google Forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. دوستو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کیا ہے قرآن شریف میں ہم کو سن سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں ونہا ہم خالی پیلی کے خالی نام کے مسلمان رہنگے اور خرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ ہم سے کیا فرما رہا کبھی ہم کو پتا نہیں چلے گا آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھل کے دکھا دیتا ہے اتنا ویشن اس کو نصیب ہوتا ہے بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب خرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں خرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کے پریشانیاں دور کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کا عذاب خرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کنٹیک کریں چاہے آپ انڈیا میں ہو تو مجھے نمبر دے میں اپنی چینل کے اوپر فری آف کاس پریشار کرتا ہوں دوسری بات اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے یوکی کے ہے تو یوکی کا نمبر ہے گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے کسی سے ہی پڑھ لے پڑھدے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے مرد ہزاری پڑھا رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے آپ ہو یا میں ہو ضرور پڑھنا چاہیے ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اللہ کے لئے لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری تورپر اللہ کے لئے ہو جائے گی تو میرے کو معاف کریں اور میرے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدا دے آپ ایسے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے سکھا سمجھا بڑا عرمل کرا آمین